اسلام علیکم آئی ایم مجائی ندیم افرام اسمان خان ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں تعلیمی رہنمائی کا سب سے بڑا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ایٹا کی جو ڈیٹس ہیں وہ انانونس کر دی گئی ہیں وہ تمام انجیننگ کے سٹورنٹس جو کہ پاکستان میں انجیننگ میں ڈیفرنٹ یونسٹیز کے اندر اپلائے کرنا چاہ رہے تھے ان پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر ان کی ڈیٹس کا ان کے ٹیسٹ اس کی ڈیٹ کا انانونس کر دیا گیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو ڈیٹا ہے اس میں آپ اپلائے کیسے کر سکتے ہیں ٹیسٹ کا پیٹرن کیا ہوگا کتنے امسی کیوز کا ٹیسٹ ہوگا اور اپلائنگ کرائیوٹیریہ کیا ہے کون کون سے بچے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور ڈیٹا میں اپلائے کرنے کا طریقہ کیا ہوگا سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو ڈیٹا ٹونٹی ٹونٹی تھری فال انٹیک جو کہ ابھی سپٹمبر کے اندر ایڈمیشن ہوں گے اس کی ڈیٹ کا انانونس کر دیا گیا ہے جو کہ جن کی ریجسٹیشن جو ایٹا کی سٹارٹ ہوگی وہ اس کی جو ڈیٹ دی گئی ہے وہ آپ کی دی گئی ہے تھرٹی ایت جون ٹونٹی ٹونٹی تھری کی ڈیٹ دی گئی ہے جو کہ آپ کا ایٹا کی ریجسٹیشن سٹارٹ ہوگی وہ تھرٹی ایت جون سے سٹارٹ ہوگی اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس میں آپ اپلائے کیسے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کے لیے کون کون سے کینڈیڈیٹ اپلائے کر سک ہوتے ہیں ایٹا میں اپلائی کرنے کے لیے کینڈیڈیٹھ جو ہیں انہیں سب سے پہلے ایک جو اپنے پورٹل کے اوپر ایٹا کے پورٹل کے اوپر جا کے اپلائی کرنا ہے سات سو رپے کا فیس جانا ہے جو کہ بچوں نے آن لائن پے کرنا ہے جو یہ فیس ہے چانچ سو رپے کی فاردہ ایک تیس ہے کہ ایک دفعہ پے ہو گئی تو وہ پھر واپس نہیں ہوگی اور بچے اس میں اپلائی کرنے کے لیے بچے اپنا جو ان کا پورٹل ہے اس پہ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں وہاں سے چلان ڈاؤنلوڈ کر کے اسے سمیٹ کروا سکتے ہیں اور جو ایٹا کا ٹیسٹ ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو ایٹا کا ٹیسٹ ہے یہ پاکستان کے تین مین سٹیز کے اندر کنڈکٹ کیا جائے گا جو ٹیسٹ ہوگا یہ کپک اسلامباد اور ٹیکسلا کے اندر ہوگا اس یہ تین ریجنز کے اندر یہ ان کے جو مین سینٹر ہیں یہ ان کے اندر کنڈکٹ کیا جائے گا اس کے بعد آپ کو الیجیبیلٹی اگر کرائیٹریہ بتائیں اس میں تین طرح کے طالب علم جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے وہ بچے جنہوں نے ایف ایسی پری انجیننگ کی ہے اور ان کے ایف ایسی پری انجیننگ کے اندر سکسٹی پرسنٹ مارکس ہیں وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور ایسے بچے اپلائی کر سکتے ہیں جن کے پاس میٹری کے بعد تھری یئر کا ڈپلومہ ہے جیسا کہ بی ٹیک کا ڈپلومہ ہوتا ہے یا اسوسی ایٹ انجیننگ کا ڈپلومہ ہوتا ہے وہ ان کے اگر اس میں سکسٹی پرسنٹ مارکس ہیں تو وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور ایسے کنڈیڈیٹس جن کے پاس تھری یئر انٹرمیڈیٹ پری میڈیکل اگزیمینیشن ہے وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر بھی سکسٹی پرسنٹ مارکس بچے کے ہونا لازمی ہیں ایسے تمام طلبہ جن کا فرسٹ ایئر کا ریزلٹ آیا ہوا ہے اور سیکنڈیئر کا ریزلٹ ویٹنگ ہے وہ بھی طالب علم اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اندہ بیس اف فرسٹ ایئر ریزلٹ کا اب آپ کو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو اس کا سکیجول ہے سکیجول کیا ہوگا ایٹا کا ٹیس دو طرح سے کنڈکٹ کیا جائے گا ایٹا کے جو جو ٹیسٹ ہوگا اس کے ٹو فیزز ہوں گے دو ڈیٹس پر کنڈکٹ کیا جائے گا سب سے پہلے جو پہلا فیز ہے اس کے اندر جو ایٹا کی ریزیسٹریشن ہے وہ سٹارٹ ہوگی 30 جون 2023 کے 2023 سے اور اس کا جو آن لائن ریزیسٹریشن فارم ہے وہ آویلیبل ہوگا اس کے بعد اس کا جو ٹیسٹ ہے ٹیسٹ کنڈکٹ اس کا جو کیا جائے گا جو اس کا ٹیسٹ ہے ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جائے گا ریزلٹ کی اناؤنسمنٹ 17 جولائی سے ہوگی اس کے بعد آپ کے پاس جو ان کا اگلا ٹیسٹ ہے وہ 16 جولائی کے ہوگا اور ان کا جو ٹیسٹ کی ڈیٹ ہے وہ 6 اگست ہے سب سے پہلے بچوں نے اپنا پورٹل اوپن کیا پورٹل اوپن کر گے اپنی ریجسٹریشن کروایی 700 رپے کا فیس چلان دیا اس کے بعد ہم نے آپ کو ویڈیو میں بتایا کہ کون کون سے طالب علم اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کی آپ کو ڈیٹ بتائی ہیں اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جو پیپر ہوگا پیپر کا پیٹرن کیا ہوگا اگزیمنیشن کرائیٹیریا کیا ہوگا ٹیسٹ میں کتنے ایم سی کیوز ہوں گے سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایم سی کیوز جو ہوں گے ہنڈرڈ مارکس کا یہ اگزیم ہوگا تھرٹی تھری پرسنٹ والا بچہ اس میں پاس ہوگا اس کے علاوہ جو پری انجیننگ والے جو بچے ہیں جو کہ جن کا جیسے کہ ڈی اے ای جنہوں نے کیا ہے یا پری ٹیکنالوجی کیا ہے یا پری میڈیکل میں بچوں نے وہ کیا ہے یا ایڈیشنل میٹس کے ساتھ انہوں نے کیا ہے ان کا جو ایم سی کیوز کا کرائیٹیریا ہوگا ان کا فورٹی پرسنٹ ان کے میٹس کے ایم سی کیوز ہوں گے تھرٹی فائیو ان کے انگلیش کے ہوں گے آہ سوری سوری فورٹی ان کے فیزکس کے ہوں گے تھرٹی فائیو ان کے میٹس کے ہوں گے اور فیفٹین ان کے انگلیش کے ہوں گے ٹھیک ہے اور کمپیوٹر جو کمیسٹری یا کمپیوٹر سائنس ہے اس کے دس ایم سی کیوز اس میں ہوں گے اس کے بعد آپ کو پیپر پیٹرن بتاتے ہیں چلیں فاردہ پری میڈیکل جن بچوں نے جیسے کہ بائیو میڈیکل اور بائیو انجیننگ وغیرہ کی ہے ان کے لیے آپ کو اگر بتاتے چلیں ان کے ایم سی کیوز کا یہ کرائیٹریہ ہوگا کہ ان کے فیزکس کے فورٹی ایم سی کیوز ہوں گے بائیلو جی کے ان کے تھرٹی فائیو ہوں گے انگلیش کے ففٹین ہوں گے اور کمیسٹری کے دس ایم سی کیوز ہوں گے ایٹا کی ٹیس کی ریجسٹریشن کے لیے آپ ان کے افیشل پورٹل کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں وہاں پہ جا کے اپنی ریجسٹریشن کر سکتے ہیں تھرٹی ایت اف جون سے ایٹا کے جو ابھی ایڈمیشنز ہوں گے اگر اس ریگارڈنگ ابھی بھی کسی بھی بچے کو کوئی بھی کنفیجن ہے ریگارڈنگ ایٹا ٹیسٹ ایٹا انٹرنس ٹوانٹی ٹیسٹری جس بچے کو بھی کسی بھی قسم کی کنفیجن ہے وہ کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا قویسٹن ٹائپ کر سکتا ہے ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر جتنے بھی اب تک بچوں کی طرف سے قویسٹن پوچھے گئے ہیں ہم آپ کے تمام قویسٹنز کے آنسر کریں گے تینکیو سو مچ فور واشنگ اسمان خان ٹی وی اللہ حافظ